سلام علیہ ورمشاہ عزوار لازم بنا رہے ہیں چکن نگٹس کی ریسپی جو کہ بہت ہی لا جواب ریسپی بنے گی ویڈیو کو اند تک لازم وچ کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے چکن لی ہے بون لیس 500 ریمز اور میں نے اس کو چھوٹے 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 پیسے تاکہ چوپر میزلی چوپ ہو جائے اور یہ بہت ہی مزیدار نگٹس بنیں گے بلکل کیننز مجھے کیننز کے نگٹس بہت پسند ہیں سیریوسی یہ بلکل کیننز نگٹس بنیں گے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر کے نگٹس ہیں یہ بلکل بہار جیسے نگٹس بنیں میں نے لیے پانچ سلائس برائیٹ کے ٹھیک ہے میں نے پانچ سلائس لیا ہے اب میں اس کے چاروں سائٹس نکال دیں گے اور میں صرف بیچ والا حصہ چاہیے اس کا سوفٹ برائیٹ کا ہمیں وہ چاہیے اور سائٹ کے سلائس ہم زائی نہیں کریں گے جو ہم یہ دیکھیں میں نے سارے سلائس کے سائٹس نکال دیں گے پر ہمیں وہ ویسٹ نہیں کرنے ہیں ہمیں یہ بیچ کا وائٹ سوفٹ کا لپی سلائس یوز کرنا ہے نگٹس کے لئے ویڈیو کو انٹر لازم وچ کیجئے گا تاکہ آپ بہت ہی مزیدار ریسپی سیکھ سکیں یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے بہت ہی کوئک بھی ہے مزیدار یہ ہم سپیس نہیں کریں گے میں نے سارے سلائس کے سائٹس نکال دیں گے ان کو میں چاپ کر رہوں گے بھرگرمز بنانے کے لئے اب میں یہ سلائس کو کھٹ رہی ہوں اس کو بھی میں چھوٹا چھوٹا میں نے اکٹ کر لیا ہے تاکہ یہ چاپ ہو جائے چاپر میں یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے نگٹس کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی سمجھا جائے گا کہ اس طرح آپ کو نگٹس بنانے ہیں اور اپنے بچوں کو ضرور گھر کے نگٹس بنا کے دیں بہار سے ہم اتنے مہنگے نگٹس خریدتے ہیں یہ بہت ہی کم پیسوں میں بہت سارے نگٹس بن جائیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ بریٹ تالتی چاپر میں اب میں اس کو چاپ کر لوں گی اچھے سے میں نے بریٹ کو چاپ کر لیا سیکنڈ میں نے چکن لے لی ہے اب میں چکن کو بھی چاپ کروں گی ٹھیک ہے چکن کو ہمیں چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں کر لینی ہے تاکہ یہ چاپ ہو جائے اب یہ دیکھئے آپ چکن اچھا سے چاپ ہو گئی ہے بلکل بلکل ہی اچھا ہے کہ اچھا ہے اب میں نے بریٹ چاپ کر رہی خواب تھی میں میں اس میں autonom صاصرے کر رہی بش fungi سارا منے چاپ تیو بھی برے پیس乾 کل Duck میں اچھے paid Design اور میں سارا نگٹ اس vor partager کریں ج shots yogi ท片 لیا نہیں Hasler one table spoon کشمیری لائل مرس نمک ہم نے ڈیو آپanız کشمیری لائل مرس لیں لہسن کے لئے دو ادرگ کے بڑے پیسیں سب میں نے مکس کر کے چاپ کر لیا بہت اچھا سے مسالہ ہمارا بیٹی ہو گیا ہے نگٹس کا دیکھیں آپ یہ تھوڑا سٹکی ہوتا ہے اس لئے آپ کو آئل یوز کرنا پڑے گا آئل کے ساتھ آپ اس کو بہت اچھے سے بائنڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کتنے اچھے سے اس کو آپس میں اس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح ہم اس کو کرنا ہے تاکہ بہت اچھے مکس ہو جائے یہ بہت تھوڑا سٹکی ہوتا ہے کیونکہ چکن ہوتی ہے اس میں پھسی ہوئی تو یہ ہمیں آئل کے ساتھ اس کو پورا مکس کر لیا بہت اچھا سے اس کا مسالہ بیٹر بن گیا ہے اب میں اس کو آپ کی دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا میں اس کو موٹا رکھا جاتا ہے اس کو پتہ تھن نہیں رکھنا ہمیں یہ دیکھیں اب میں اس کو شیپ دھوں گی نگٹس کے اور یہ ریڈی ہو گیا بس اس کو ہمیں چاپ کرنا ہے سب چیزوں کو دھال کے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں ریسے بنائیے گا بہت ہی مزیدار ریسے بنے گی پانچ سٹائز میں نے بریٹ کے لیے تھے ٹھیک ہے بیچ کا صرف سوفٹ ہم نے بریٹ لیا تھا آپ نے دیکھا ہے جیسے میں نے بنائے اب میں نے اس کو شیپ دے دیا ہے نگٹس کا اور یہ بالکل کیننز والے نگٹس بنے ہیں اس کی خوشبو اس کا ٹیکسٹر اس کی پریزنٹیشن سیم کیننز والے نگٹس کی تھی اور پیسٹ تو لاج جواب تھا یہ مہاں نے ایگ لیا ہے اور اس میں میں نے بپے پر آئیڈ کر رہا ہے اور اس میں اب بھی میں نے نگٹس ڈپ کیا اب دیکھ ہے اس میں وضائے کے بعد اس کی کوٹ کروں گی اچھے سے اس کی کوٹ انگیست باروں گی ہے ہمیں مکہ بریٹ ٹھوٹ تھوٹی موٹے بیٹ ٹرم تھی رکھیں کیونکہ وہ بہت ارخی فر拍ہ فہا ہے اس کی اس کی اچھی آتی ہے آدے ہم نے بلکل پورڑڈ کر لیا اور آدے میں نے ایک عمچتیں گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کس طرح کوٹنگ کر رہی ہیں آپ لازم یہ بنایئے گا بہت ہی مزیدار نگٹس بنیں گے آپ کے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اید پہ ضرور بنا کے ان کو کھلائیں یہ ریسیپی ایدی بھی ہوگی ان سے ایدی لیں اپنے کام نکالیں اور ان کو یہ نگٹس بنا کے خوش کر دیں اور آپ بھی خوش ہو جائیں ٹک ہے جو لیکن میں کس طرح کوٹنگ کر رہی ہیں اب سیکنڈ میں اس کو فرائے کروں گی اچھے اس کو ہمیں پہلے اید مدد کرنا ہے سیکنڈ میں اس کو کوٹنگ کرنی ہے اور یہ بہت ایزی ہے کچھ بھی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے اب میں اس کو فرائے کر رہی ہوں میں نے پین میں آئل لے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں نے نگٹس اید کر دیا ہیں فرائے کرنے کے لئے نگٹس دال دیا ہیں بہت مزیدار نگٹس بنے تھے یقین کریں آپ میرا تو دل خوش ہو گیا تھا بنا کے اتنے مزے کے بنے تھے اور میں نے جس کو بھی کھلا رہی ہے سب نے بہت تحریف کری کسی کوئی بھی نہیں بہتان پا رہا تھا کہ یہ میں نے گھر میں بنا رہا ہے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ بہار کے نگٹس ہیں کوئی بھی یہ نہیں مان رہا تھا کہ میں نے نگٹس بنائے گھر میں تو یہ دیکھیں میری ریسیپی اور لازم میری ریسیپی ٹرائے کریے گا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے نگٹس ٹھیک ہے کیسے نگٹس بنائے آپ کے اور اگر آپ کو کوئی پسٹن کرنا ہو وہ بھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار بنائے ہیں اتنے کرسپی جوسی کرنچی بہت ہی مزیدار نگٹس بنائے تھے بہت ہی جوسی تھے اندر سے اوپر سے بہت کرنچی تھے اس کی دیکھیں کوٹنگ بھی بہت اچھے سے ہوئی ہے اور بیٹر تو اس کا بہت ہی لازیز بنا تھا تو یہ آپ ضرور بنا گئے گا ویڈیو کا اینڈ تک لازن دیکھا کریں چھوٹے چھوٹے سیکرٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں تھا کہ ہماری ریسپی بہت اچھی بنائے اور یہ دیکھیں ہمیں اس کو کٹ کر کے بہت بہت ہوت ہو رہا ہے مجھ سے پکڑا بھی نہیں جا رہا تھا اب آپ اس کی ٹیکسٹر اندر سے چیک کریں کہ یہ کتنا سالیڈ مطلب بہت ہی مزیدار بنا تھا بلکل اندر سے سالیڈ اس کا تھا مسالہ ایسا نہیں کہ عجیب سی چکن ہو رہی ہو ٹوٹی ٹوٹی ہے بہت پانی والی ہے کچھ بھی نہیں آپ اس کو کٹ کر رہا تھا آپ نے دیکھو گا کتنا اچھے سے یہ بنا ہو یہ اتنا پریسپی ہیں اپر سے بہت پریسپی ہیں اس کو آپ کوئی بھی میوڈک ساوچ کے ساتھ کھائیے گا بہت مزیدار لگیں گے یہ دیکھیں کٹ کر رہی ہوں اور اس کے آپ دیکھیں کتنا مزیدار نگٹس بنے ہیں ہمارے بلکل آپ کو دیکھنے میں بھی لگ رہوں گے یہ بہار جائسے اور یہ ٹیسپی ہیں بلکل بہار والے نگٹس تھے یہ دیکھیں بہت اچھے سے کھو گیا ہے یہ بہت دیر ہم نے اس کو کھو گیا نہیں کیا بلکل جیسے بہار کے نگٹس ہم بناتے ہیں فرائے کرتے ہیں اسی طرح ان کو فرائے کرنا ہے اسی طرح ان کو فریز کر کے لگ دینا ہے میں نے بہت سارے نگٹس بنائے تھے اور میں نے اس کو پلاسٹک کے کنٹینر میں فریز کر کے رکھ دیا تب ہی دیکھیں میں نے یہ مائو میں ڈپ کر کے اب میں اس کو کھا رہی ہوں آپ کو تو کھلا نہیں سکتی پر یہ بہت ہی مزہدار بنے آپ کو بنائیں گے تو کھائیے گا اور مجھے ضرور پتائیے کہ سا جائے گا آپ کو نگٹس اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو کوئی ریسپی چاہیے ہو تو آپ مجھے کارمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریسپی بتاؤں گی فی الحال آپ یہ نگٹس ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو بنا کے ہلڈی فوڈ دیں گھر میں جو آپ نگٹس بنائیے ان کو لانچ میں دیجئے ٹھیک ہے منچنگ کیجئے نگٹس کے ساتھ ریسپی ضرور ٹرائے کریں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ